وجہ یہ کہ حسین کے روح مبارک پر آپ کے چہرے پر اصغر کا لہو تھا چہرے کا رنگ متغیر تھا محاسن لہو سے خضاب لباس لہو لہان جسم میں تیر پیوست ایک مرتبہ پھوپی نے کہا بیٹا بابا ہے بابا سید سجاد نے کہا بابا میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ تنہا ہیں بھائی اکبر کہاں ہیں چچا عباس کہاں ہیں سرکار سید و شہدانے کا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہ گیا سید سجاد نے چاہا کہ خود بھی قربانی پیش کریں کوہنیوں کو زمین پر دیکھ کر اٹھنا چاہا پھوپی سے کہا مجھے سہارا دیجئے اٹھائیے پھوپی نے بھی سمجھایا اور باپ نے کہا بیٹا تم آیتِ خدا ہو میرے بعد بیراستِ انبیاء سپرد کی اسرارِ امامت تلقین کیے القائے نسبت فرمائی اور اس کے بعد رخصت ہوئے حسین خیمے سے نکلے جتنی دیر حسین بیٹے کے پاس بیٹھے رہے اتنی دیر میں حسین کی چار سال کی بچی وہ خیمے سے نکل کے اور حسین کی سواری کے گھوڑے کے پاؤں میں لپتی رہے بیٹی کو معلوم ہے اب میرا بابا جا رہا ہے حسین آئے حسین آئے بیٹی کو کلیجے سے لگایا بیٹی کو خیمے میں بھیجا اور اس کے بعد سواری پہ سوار ہوئے کس طرح سوار ہوئے میں کیسے بیان کروں روایتوں میں ہے نَوَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا ایک مرتبہ داہنی جانب دیکھا اور بائیں جانب دیکھا جنابِ زینب سمجھ گئی اور آگے بڑھ کے کہا بھئیہ ارے اکبر سوار کیا کرتے تھے اب بعض سوار کیا کرتے تھے اب کوئی نہیں ہے میں لجام تھامتی ہوں میں رتاب تھامتی ہوں بھئیہ آپ سوار ہو جائیں جتنی دیر میں بہن نے سوار کیا وہ بچی پھر آکے خدموں سے لپٹ گئی حسین نے گھوڑے کو این لگائی کے آگے بڑھے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حسین نے جھکے کہا میرے وفادار رہوار آخری خدمت لے رہا ہوں بس یہ تیری آخری خدمت ہے گھوڑے کی آنکھوں سے آنسوں روا تھے اس نے اشارہ ٹاپوں کی طرف کیا حسین نے دیکھا پھر بچی وہیں آئے اُدھرے پھر کلیجے سے لگایا بچی نے بس ایک سوال کیا یابتِ اسلام دلیل موت اے بابا یابا آپ بھی موت کے آنکھے سے پرنداختہ ہو گئے مرنے کو جا رہے ہیں بابا حسین نے بچی کو رخصت کیا اور میدان کی طرف چلے چلتے ہوئے ایک مرتبہ اس خیمے کی طرف دیکھا جہاں شہیدوں کے لاشے رکھے ہوئے تھے اور کہاں میرے شہروں اب ذرا اب ذرا اس تین دن کے بھوکے پیاسے کی چلے دیکھنا طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ اچھ کروں حسین آگے بڑھے بی بی ام کل سوم در خیمہ پر سین اب در خیمہ پر تمام بی بیاں در خیمہ پر ہیں ایک مرتبہ بی بی ام کل سوم کی نگاہوں کے آگے سے پردہ ہٹا بی بی ام کل سوم کہتی ہیں میں نے دیکھا بھئیہ گھوڑے پر جا رہے ہیں گھوڑے کے پیچھے پیچھے دو ہستیاں ہیں جو بے تابع نہ دوڑ رہی ہیں میں بھی خیمے سے نکلی میں نے کہا بھئیہ بھئیہ حسین نے پلٹ کے دیکھا پھر کھوڑے سے اترے بہن کیا بات ہے کہا آپ کے پیچھے پیچھے کون ہے کہا بے بہن جب اکبر کو میں نے رخصت کیا تھا اکبر کے کھوڑے کے پیچھے میں جا رہا تھا اب میں جا رہا ہوں میرے نانا رسول اللہ ہے یہ رسول اللہ ہے جو مجھے رخصت کر رہے ہیں حسین حسین قتلگاہ تک پہنچے بے پناہ جنگ کی یادگاہ جنگ کی اور اس کے بعد ایک منزل آئی جب حسین سے گھوڑے پر سملا نہ گیا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے حسین گھوڑے سے زمین پر آئے اور روایت ہے بس تہر کر سن لیں کیا روب ہے کیا حیبت ہے کیا جلال ہے کہتے ہیں ایک ساتھ تک حسین زمین کربلا پر بیٹھے رہے مگر کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی جو آگے بڑھ جائے کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی جو آگے بڑھ جائے ادھار سپہ سالار بار بار کہہ رہا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے آگے بڑھو حسین ناتوا ہے حسین تنہا ہے حسین زمین پر ہے حسین کا سر قلم کرو مگر کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی سن لو عزیزو سن لو عزیزو جوانو اور انسانوں تک تمام انسانوں تک یہ بات پہنچاؤ اسی حسنہ میں ایک شخص آگے بڑھا ایک شخص آگے بڑھا انعام کے لالچ میں ابھی تک بے معرفت ہے ابھی تک بے معرفت ہے آگے بڑھا اور ادھر حسین نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تو واپس چلا جا تو میرا قاتل نہیں ہے مجھے افسوس ہے تو نہق عذابِ الہی میں گرفتار ہوگا جیسے ہی امام نے کہا وہ تڑپ گیا فرزندِ رسول اس عالم میں بھی آپ کو میرا خیال ہے محسین اس بے قسی میں بھی میرا خیال اسی لئے اسی لئے میں نے ارز کیا ہے کہ قسم ہے آثر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا قسم ہے آثر کی جب کوئی ہم رکاب نہ تھا حسین کو غمِ انسان تھا ازدراب نہ تھا حسین ہیں جنہیں غمِ انسان ہیں اسے واپس کیا لیکن اس کے بعد کچھ عشقیہ تھے جن کی خبر نانا دے چکے تھے تمہارا قاتل کون ہوگا وہ عشقیہ آگے بڑھے آگے بڑھے اور بس اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ کیا کہوں حسین حسین کے سرِ مبارک پر ضرب لگی حسین کے سینے پہ نیزہ لگا حسین کے دھن پہ تیر لگا حسین کو شقیرِ زمین پر لکھایا اور اس کے بعد گند خنجر سے کلا کاتنا چاہا نوایتوں میں ہے آسان نہ تھا حسین کے گلے کا کٹنا لیکن ایک منزل وہ آئی جب زمینِ کربلا کو چھٹکے لگنے لگے اور آواز دینے والے نے آواز دی اللہ قد خوتل الحسین و کربلا حسین قتل ہوں گئے فزاہ تاریخ ہو گئی زین ابنے و محمدہ و علیہ و حسین کا نارا بلے ایبی قصبی ایبی قصبی ایبی قصبی ایبی قصبی ایبی قصبی ایبی قصبی ایبی قصبی